اگر آپ کو ایک بار آپ سوالت اپ کے یوٹیوب چینل مائننگ ٹائرگٹ میں فیر سے آج ہم بات کرنے جارے ہیں کول مائنڈ ایولیشن کے چپٹر نائن کے بارے میں تو آپ چینل کو جا جا لائک سپرائب اور سیر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے اور پیڈیو لیکھے آتے رہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا چپٹر نائن جو کی ہے ہولیش کے بارے میں چپٹر کا نام ہے ہولیش چپٹر شروع کرنے پر کنچ جروری باتیں اس کو جان لیتے ہیں ہولیش کیا ہوتا ہے ٹپ کے مادھیم سے انکلائنڈ آستے میں جو مٹیریل کو ڈھونے کا کام کرتے ہیں اسے ہولیش کہتے ہیں اور آج اپنے چار پرکار کے ہوتے ہیں ڈاریٹ روپ ہولیش انڈلیس روپ ہولیش مین انٹیل روپ ہولیش اور گیوٹی روپ ہولیش سب سے پردے بات کر دیتے ہیں ڈاریٹ روپ ہولیش کی اس کا گریڈینٹ ہوتا ہے سٹے پر دین وان ان ٹین اس پیڑ ہوتی ہے ایڈ ٹو ٹویل کلومیٹر پر آور اس کو سنگل ٹریک چاہیے اس میں سلپنگ موٹر کیوچ کرتے ہیں اور برانچ روڑ کا جو اینگل ہوگا نوٹ مور دن پورٹی فائب ڈگری اس روپ ہولیش اس میں دو ٹریک کے آپ سکتا ہوتی ہے اس کا گریڈینٹ ہوتا ہے نوٹ ایکسٹ وان ان سکس اس کی سپیڈ ہوتی تین سے سات کلومیٹر پرتی گھنٹہ اس میں جو روپ رہتا ہے وہ ون ڈاریکشن میں دروپ موووین اولی ون ڈاریکشن مطلعہ روپ جو ایک ہی ڈاریکشن میں مووو کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اپنا مین انٹیل روپ ہولیش کی اس میں امپورٹنٹ ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے فور انڈولوٹنگ روڑ بے کے لیے اب اپنا گریپلی روپ ہولیش یا اسی کو کہتے ہیں سیل فیکٹنگ اور انکلائن اس میں جو کاش آئرین پولی کو یوچ کرتے ہیں اس کا ڈائے ہوگا 1.3 میٹر ٹو ٹو میٹر جگ پولی جو رہتی ہو بارٹیکل ہی رہے گی اس میں صرف سنگل ٹریک کے آپ سکتا ہوتی ہے اور اس میں بائی پاس اسینچیل مطلب ایک دب جروری ہوتا ہے بائی پاس بنالا تو لینگس لے یوچ کرتے ہیں بانڈگ اور ہولیش کے لیے اور نون سٹینڈر روپ کو یوچ کرتے ہیں سینکنگ سافٹ میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیپٹی ڈیوائیس کی جو یوچ ہوتا ہے تو سیپٹی ڈیوائیس یوچین ادر گاؤنڈ روڑ میں مطلب سب سے پہلے سٹوپ بلوک یہ ٹوپ اور مکلائن میں رہتا ہے اور یہ ٹپ کو آوٹ آوپ پانٹرول ہونے سے روکتا ہے اور ٹریمینگ روڈ میں بھی اس کا اپیوک کرتے ہیں اگلا ہے رنوے سوچ اسے سٹوپ بلوک کے نیچے رہتا ہے اس ٹوپ بلوک اور رنوے سوچ کے بیچ کی دوری ہوگی نوٹ مور دین لینڈھ سیٹ آوپ ٹپ پلس ٹین میٹر اگلا سیفٹی ڈیوائیس ہے ڈریک اور بیک اسٹے یہ ٹپ کو پیچھے آنے سے روکتا ہے اس کا اپیوک انڈلیس ہوڑیج میں کرتے ہیں اگلا اپنا سیفٹی ڈیوائیس ہے جی جرین ٹو پریونٹ فوروڈ سیٹی ڈیوائیس ہے جو کی سیکنڈ اور ٹھڑ ڈیگری مائنس میں اپنا کیا رہے گا سیگنل سیسٹم سیف رہے گا پھر ٹیلی فون ٹین ڈین سو میٹر زیادہ ہونے پر ٹیلی فون کو ڈیوٹ کریں گے لگانا ہے پھر اب بات سے پہلے اپنی بات کریں گے مہن ہول ہمیں سا وان سائیڈ میں رہے گا ٹیل میٹر میں ٹین میٹر کی انٹرگل میں رہے گا اگر گریڈینت سیٹردن وانن سکس سے تو ٹوٹنی میٹر کئے انٹرویل میں رہے گا مین ہول کے سائز کی بات کر لیتے ہیں نورٹ لیس جن ون پوائنٹ میٹر دیپت ون پوائنٹ ٹو میٹر اور بھی اسکی رہے گی نورٹ لیس دن جیرو پوائنٹ سیوانت فائیٹ میٹر سے لے کے نورٹ مور دن ون میٹر مین ہول کو وائٹ بوز کریں گے نورٹ لیس دن جیرو پوائنٹ 3 میٹر ڈیوٹ دے سکتا ہے ڈیوٹ دے سکتا ہے جو اپنا 50% فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مائنس میں وہ ہوتا ہے ہولیج کی قارن اس میں اپنا بوفر بلوک جب کوئی فیس اور روڈوے ڈائریکٹ یو جو ٹریک میں آ جائے تب بوفر کا یوز کریں گے ہولیج روڈوے کی لیند تیس میٹر سے زیادہ ہونے پر سیگنری سسٹم کی بیوستہ کرنی ہے وہ میکنکلی بھی ہو سکتا ہے کوڈ آف سینر کی بات کر لیتے ہولیج روڈوے میں ایک گھنٹی روک کو جب انجن چالو ہے دو گھنٹی لوبر دھیرے دھیرے نیچے اتارو تین گھنٹی شروع کرو جب انجن بند ہے اور چار گھنٹی کا مطلب ہوتا ہے اٹھاؤ دھیرے دھیرے اوپر سیگنری اپلائیسنس اپنا تیس بول سے زیادہ کرنٹ نہیں ہوگا ہولیج روڈوے کی لیند تین سو میٹر زیادہ ہونے پر ٹیلی فون کی بیوستہ کریں گے اگر ریجل اسپیٹر پر میسن دے تو کروس روڈوے کا اپیوگ مین ہول کی طرح کر سکتے ہیں خالی اور بھرے ٹپ کی سنکھیا منیجر ڈیسائیڈ کرے گا جہاں ٹپ کو کپل اور انکپپل کریں گے وہاں پہ کلیر اسپیس ہونا ہے ون میٹر کا کلیر اسپیس ہونا چاہیے اگر ہولیج روڈوے میں کوئی بدلاؤ اگر اپنا ریگولیشن ہے ٹریبلنگ روڈوے کی ہائٹ ٹھٹی رگری سے جیدہ ہے ہوجہنٹل سے تو اسٹیپ اور لیٹر کی ویوستہ کی جائے گی ٹریبلنگ روڈوے کا گریڈینٹ 45 ڈگری سے جیدہ ہے تو ہوجہنٹل سے سیڈھی کے ساتھ ساتھ ہینڈ ڈرل یا روپ کی ویوستہ کی جائے گی ٹریبلنگ روڈوے کا گریڈینٹ 60 ڈگری سے جیدہ ہے ہوجہنٹل سے تو پلیٹ فارم نوٹ ماردین ٹین میٹر بنایا جائے گا انکلائن اور ایڈٹ ماؤت اور پیٹ بوٹم اور ٹریبلنگ مطلب یاترہ کرنا کٹھین ہو جائے تو ڈسٹینس 1 کلومیٹر ہونے پر مین رائیڈنگ کی ویوستہ کرنی ہے یاد رکھیں گے کہاں کہاں پہ کرنی ہے انکلائن کی لیندھ جب ایک کلومیٹر زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے پیٹ بوٹم یہ سب آپ لوگ یاد رکھیں گے اگل اپنا مین ڈائیڈنگ سسٹم اپروڑڈ بائی چیپ اسپیکٹر سی اوار 2017 آنے کے ایک سال کے اندر مین ڈائیڈنگ سسٹم کی ویستہ کرنی ہے اب مین ڈائیڈنگ سسٹم کے بارے بات کر لیتے ہیں گریڈینٹ بیکزیم رہے گا اس کا 1 in 4 ٹوپ اوپ چیئر ٹو فلور کا ڈسٹینس 1 میٹر روڈ بے اور سائیڈ اوپ دے چیئر کا ڈسٹینس 0.8 میٹر 2 چیئر کے بیچ کی دو چیئر کے بیچ کی دوری ہوگی اپنی 1.2 میٹر منیجر کوڈ اوپ پریکٹس بنائے گا انسٹالیشن اوپریشن مینٹیننس ٹیسٹنگ اینڈ ریپیر کے لیے روڈ بے میں جو بھی اپنی یوچ کریں گے ٹکے کوڈ اوپ پریکٹس کون بناتا ہے ٹیبن روڈ بے کے لیے تو منیجر بناتا ہے 24 ڈیر مومنٹ جب دو ٹاپ کو جوڑتے ہیں تو انر موسٹ گیپ 20 سنٹی میٹر ہونا چاہیئے اب وفر 10 سنٹی میٹر وفر کی دوری کتی رہے گی 10 سنٹی میٹر ٹب میں یوج ہونے والے وفر ڈرابار سیپٹی کیج کپلنگ کی جانچ چودہ دن میں ایک بار کمپیٹن پرسن کرے گا سبھی ٹب میں سیپٹی کیج لگایا جائے گا تاکہ ٹب ایکسیڈنٹلی کھولے ٹب کے کپلنگ پارٹ کے افیکٹر او سیپٹی کپلنگ کے پرتیک بھاگ افیکٹر او سیپٹی ہر تین سال میں ایک بار کی جائے گی فیکٹر او سیپٹی کی جائے تین سال میں ایک بار دو ٹب کلو سکسیشن میں مانے جائیں گے جب ان کے بیچ کی دوری لیس دین ٹین میٹر لیس دین ٹین میٹر او ٹین میٹر ہو اگر ٹب کو چھوڑنا ہے تو منیجر پرمیسن دے گا اگر ریجل سپیٹر کو صحیح نہیں لگا تو روک سکتا ہے جہاں گریڈر وانی ٹونٹی سے جادہ ہو کوئی بھی آدمی ٹب کو آگے سے نہیں روکے گا سپریگار سپیٹری بائیس ہوجین کنٹرول آف ٹب ایڈلیس ہولیج کو چھوڑ کر باقی سبی ہولیج کو موسن میں کپلنگ اور انکپلنگ نہیں کریں گے اگلہ رگلویشن ہے 96 فیکٹر روپ سپیٹری ہولیج روپ بے نوٹ لیس دین 8 ہولیج روپ کی ریکیپنگ ہر 6 منتھ میں ایک بار کرنا ہے اگلہ رگلویشن 97 روڈوے کنویئر ٹیبلنگ روڈوے اور بیلٹ کنویئر ایلیکٹرک سینل کی وشتہ ہوگی سیکوینٹلی کنٹرول اور سیکوینٹلی انٹرلوک سب بیلٹ کنویئر سے سمبندی تھے یہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ بیلٹ جب سیریج میں چلاتے ہیں تو اس کا اپیوگ کرتے ہیں پول کورڈ انٹرل لیندھوں بیلٹ کنویئر کو بند کر دیتا ہے اگلہ اپنا ہوئے ریجنر اسپیکٹر سینل کو ریورس ڈائریکشن میں کر سکتا ہے بیلٹ کنویئر مائنس میں لگانے اور ایکسٹینڈ کرنے ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھانے میں تیس دن پہلے کوڈ آف پریکٹس بنا کر ریجنر اسپیکٹر کو بھیجیں گے بیلٹ کنویئر کو مین ڈائیڈنگ میں بدلنے سے نبی دن پہلے کوڈ آف پریکٹس بنا کر چیف اسپیکٹر کے پاس بھیجیں گے کوڈ آف پریکٹس لاغو کر آرے جمداری منیجر انڈ انجینئر کی ہوگی ڈائیڈ نائیڈ نائیڈ سنت بنا دیا ہے پہلے بہت اچھا چارٹ دونوں کو ملا کے ڈائیڈ نائیڈ نائن کھو تو انجامنینسان آف پولی جنینر ایڈ تریبنگ روڈ بے پہلی بات کریں اور ادل اپلائیس کے دلی مطلب 24 گھنٹے میں ڈوایس کی D break ڈیوائس کے دلی مطلب ہر 7 دن میں ٹب بفر وار ڈراب وار سیپٹی کچھ و ٹب کپلی کی جانچکپ کریں گے فورڈ نائٹ مطلب چودہ دن میں ہولے جن ٹریبی لوڈ بے کی جانچکپ کریں گے بیکلی مطلب ہر ہفتے کون کرے گا اپنا اوبرمن کرے گا ٹھیک ہے یہ اپنا ہوگا 98-99 اب بات کر لیتے ہیں اپنا ریگلویشن 100 لوکومٹیو پیوگ کرنے سے پہلے چیپ اسپیکٹر سے پرمیسل لیں گے جہاں انکلیویشن ایک سیڈ 1 in 50 ادھیک ہے وہاں لوکومٹیو کو پیوگ نہیں کریں گے اب بات کرنے سے پہلے چیپ اسپیکٹر اپنے 103 لارسٹ فینسنگ والا اور گیٹ ہولیج روڈ بے ریل لائن ٹریم لائن ہولیج روڈ کے پندرہ میٹر کے اندر اگر کوئی مکان روڈ ہے تو فینسنگ کر کے رکھنا ہے تو یہ اپنا ہوتا ہے آج کے چپٹر کمپنی چپٹر نائن اب بات کریں گے چپٹر ٹین کے اوپر کل تو آپ چینل کو سبسکر کر لی تاکہ آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیو ہم لے کے آتے رہے تینکو